کس طرح سے کسانوں کے کندے کا سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے راجنیٹک دل سیاسی روٹی اس پر سیک رہے ہیں اور اس سے بھی بڑا سوال کسانوں کے منچ پر اللہ اکبر ہر ہر مہا دیو اس طرح کے ناروں کی ضرورت کیا ہے سر یہی مانا جائے بس پھر تو کہ اگلے سال جو یو پی میں ویدھان سبا چناف ہونے ہیں اس کے لحاظ سے ایک پولٹیکل ریلی تھی دیکھئے عدیتی جی یہ کسانوں کی مہا پنچائت تھی کسانوں کے مددے اس میں اٹھائے گئے اور جو دوہزار تیرہ میں بھاجپا کے مادیم سے جو دنگے ہوئے تھے ان کے اثر کو سماپت کرنے کے لئے تھوڑی ایکو آری اس کو ٹھیک کر دیں گے اس کے اثر کو سماپت کرنے کے لئے جس پرکار سے چودری مہندر سنگھ ٹکیت جی کے جمانے سے ہی ایک سامپردائی سوہارد بھائیچارے کے بارے میں جو نارے لگتے تھے پہلے سے نارے لگتے تھے یہ اللہ اکبر اور ہرہر مہادیو کے تو یہ ہرہر مہادیو بولتے تھے اللہ اگر بولتی تھی بھیڑ اللہ اگر بولتا ہے تو ہرہر مہادیو تو اس طریقے سے نارے یہ بھائیچارے کے نارے تھے اور وہاں پر جو ہے جو بولے سونی آل سسریاک آل اس نارے کو بھی لگایا گیا انہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب دھرموں میں جو کسان بھائی ہیں ان کی ایکتہ کو پردرست کرنے کے لیے ناروں کا پریوک کیا گیا ہے پہلی بات دوسرا جو آپ نے پرسنو کھا ہے کہ کیا بھی سیاست ہو رہی ہے مذہبی نارے مانتے ہیں کی نہیں مانتے سر ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ کسانوں کا منچ آپ بار بار اس بات کو کہتے رہے کسان اور کسان نیتا کہ یہ کسانوں کا منچ جو ہے ہم اسے راجنیتی راجنیتی کرنے والوں کو اپنا کندھا نہیں دیں گے میں آپ سے میرے دو ہی سوال ہیں جس پوریس دسکشن میں جس سے درشکوں کو کلیریٹی ملے پشپیندر جی اللہ اکبر ہر ہر مہا دیو کی کسانوں کے آندولن میں ان ناروں کی ضرورت کیوں پڑی ہے سر اگر اس کے پیچھے راجنیتک مہتوکان شاہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایتیاسک روپ سے چودری مہندر سنگھ ٹکیت کے جمانے سے ہی ہندو مسلم سکھ سبھی دھرموں کے سبھی جاتیوں کے جو کسان ہیں ان کو کسان کے روپ میں ایک جھوٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا دیش ہے اس میں انہیت دھرم ہیں ان سب کے ماننے والے کسان بھائی ہیں ان سب کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے اور ایکتہ پردرشت کرنے کے نارے کہ ہم سارے دھرموں کا سممان کرتے ہیں اور سارے دھرموں کے کسانوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلتے ہیں پہلی بار آپ پوشپیندر جی مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور ہرہر مادیو کہنے سے یہ نارے لگا دینے سے ہر دھرم کا سممان ہو گیا سارا ہاں بلکل اس چیز کو وہ ماننے والے جو ہے ان کا سب کا سممان کر کے ہم سب رہے اور ان ناروں سے کسی بھی دھرموں کے وہاں نام لیے وہاں پہ سر پہ پگڑی باندھ کر کے ہمارے سکھ بھائی بھی تھے ٹوپی پہن کر کے مسلم بھائی بھی تھے اور دوسری ٹوپی پہن کر کے جو ہے ہندو بھائی بھی تھے سمی دھرموں کے جاتیوں کے وہاں کسان شامل تھے تو ایک بڑا منی بھارت وہاں دکھائی پڑ رہا تھا جو بھارت کی اصلی طاقت ہے وہ دکھائی پڑ رہی تھی بھارت کی طاقت کی بات کر رہے تو سر راشتگیت آپ تمام طریقے سے بھارت کی بات کر سکتے تھے سر اس کے لیے آپ کو اس کے لیے آپ کو مذہبین آری کی کیا ضرورت ہے سر راشتی ہے جو ہے جو جھنڈا تھا وہ بھی وہاں لہر آیا جا رہا تھا کسان یونین کے جھنڈے بھی وہاں تھے تو سارا بڑا ورہد بھارت بھارت کی بات کرتے ہیں اس لیے تو میں نے کہا جب آپ نے بھارت کی بات کی تو سر آپ بھارت کے راشتگیت راشتگان گھالیتے سے کس نے روکا تھا کسی نے نہیں روکا تھا لیکن آپ تو میں آپ سے مذہبین آروں کو لے کا سوال کر رہی ہوں آپ چھپ تو بھارت کے پیچھے رہے ہیں آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے بہرال سر بہرال سن لیجیے اب اب ایک سکر ماسٹر شیوراج جواب دے تو دیا میں نے آپ کو صاحب میں نے بھی آپ سے پلٹ کے سوال پوچھا نا آپ جس بھارت کی بات کر رہے ہیں اس بھارت کی تو کئی پہچان ہیں کئی سمبلز ہیں آپ کو مذہبین آروں کا سہارا کیوں لینا پڑا سر مذہبین آروں کا ہی سہارا کیوں لینا پڑا کیوں نہیں میں کہوں گی کس کے پیچھے چناوی منشاہ ہے اور خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ اتر پردیش میں اگلے سال چناو ہونا ہے ویدھان سبرکر کیوں نہیں کہوں گی پوچھوں گی میں سوال سب اور آپ سے ہر کوئی یہ سوال پوچھے گا پوچھا جائے گا یہ سوال ماسٹر شیوراج کسانوں کے کندے کا استعمال سیاسی فائدے کے لیے اور کیوں نہیں کل کی مہا پنشائت کو جسے مہا پنشائت کہا جا رہا ہے ایک پولٹیکل ریلی مانا جائے یو پی میں ہونے والے ویدھان سبرکر چناو سے پہلے نہیں اب یہ تو ایک سبد کے کئی کئی آردھ ہوتے ہیں ایک سبد کے کئی کئی پریاباچی دیش میں ہوتے ہیں دیش میں تو ہندی چینی ہندو چینی بھائی بھائی کے بھی نعرے لگے دیش میں ہندو مسلم سکھ کسائی ہے آپس میں بھائی بھائی یہ تو سب بھائی چارے کی بات ہے اس پہ کہیں کوئی کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے اور کسان میں چھتیس برادری ہے کسان ایک برادری کا نہیں ہے چھتیس برادری کا ہے سبی کا کسان برادری میں سمبان ہے رہی راجنیتک کی بات تو ہمارا دیس لوگتانترک دیس ہے بوٹ کا دیس ہے اگر کوئی کسان کی بات نہیں سنے گا تو کسان ستہ دھاری پارٹی سے ناراض ہوگا یہ برکل شور ہے شنٹ پرسنٹ ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ستہ دھاری پارٹی کسان کو موقع کیوں دے رہی ہے دوسری راجنیتک پارٹیوں کی گودن بیٹھنے کا کسان کی بات سن کیوں نہیں رہی ہے نو مہینے سے زیادہ ہو گئے سردی گرمی برسات تینوں موسم دیکھ لیے چھے سو سے زیادہ اپنے ساتھی کھو دیے کسانوں نے بڑی بڑی پچاتے کر لی یہ اندولن کے طریقے ہوتے ہیں مظلہ وہ سرکار ہمیں گائیڈ لائن بتا دے کہ بھئی اس طریقہ سے اندولن کرو اس گائیڈ لائن پر اندولن کرو جب ہماری بات سنیں گے تو سرکار ہمیں نقصہ بنا کے دے دے تو آپ مان رہے ہیں کہ اب یہ اندولن سیاسی ہو چکا ہے آپ ہی نے کبھی یہ کہا سرکار ہمیں کہہ رہے ہیں سرکار ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم ویرودی دلوں کا ہاتھ پر کریں بلکل میں مان رہا ہوں راجیب رنجر بلکل میں کہہ رہا ہوں آندولن سیاسی ہو چکا ہے سن لو اس میں کوئی دورائنی ہے آندولن سیاسی ہو چکا ہے اور بھاچپا کے برود ہو چکا ہے ستہ داری پارٹی کے برود ہو چکا ہے